بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم اس ڈاکٹر ڈلیس کان اور آج ہم اس ٹاپک میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ نوجوانوں کا بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس کے لئے اکثر نوجوان پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مکمل رہنوائی نہیں ملتی اور اکثر وہ ان باکس میں سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ایٹی ڈو نائنٹی پرسنٹ جو نوجوان سولہ سے لے کے پچیس سال کے عمر تک ہوتے ہیں ان میں یہ مسائل بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اور وہ اکثر یہ کوشتیں جا رہے ہوتے ہیں اس کو انگلیش میں جو ہے یا میڈیکل سائنس اس کو سپرمٹوریہ کہا جاتا ہے اور عام زبان میں اس کو جریان کہا جاتا ہے جریان کے لفظی مطلب جو ہے وہ جاری ہونے کی ہیں اور یہاں پہ جو لفظ جریان جو ہے وہ دو طرح کا جریان کی ٹائپس ہوتی ہیں جریان مزی ہوتا ہے اور جریان منی ہوتا ہے جریان منی وہ ہوتا ہے جس میں ایسا سیمن یا ایسا ڈسچار جائے جس میں سپرم کی بھی مقدار ساتھ میں آئے تو وہ جریان منی کہلاتا ہے اور اگر ایسا ڈسچار جا رہا ہے جس میں سپرم نہیں ہے صرف سیمنل فلویڈ ہے تو وہ جریان مزی کہلاتا ہے اب ہوتا کیا ہے اس کنڈیشن میں اس کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مریض ہوتا ہے اس کے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کا ذہن میں خیال آئے یا نہ آئے اس کے جو ہیں وہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اس کا ایسا ڈسچارج نکلتا ہے جس سے وہ لیس دار مادہ جو ہے وہ بار بار نکلتا رہ جاتا ہے بعض اگر اس کے کترے آتے ہیں ایک دو کترے آتے ہیں اور بعض اگر وہ سارا دن ہی لیک ہوتی رہتی ہے اور بار بار کترے آتے ہیں اس سے اس کے کپڑے خراب رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا ایشو ہوتا ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے حالانکہ نوجوانی کی عمر ہوتی اس عمر میں وہ ایک نوجوان لڑکے کو جو ہے وہ سیت باندھونا چاہیے تندرست ہونا چاہیے طاقتبار ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اس کا کسی کام میں دن بھی نہیں لگتا وہ بچین رہنے لگ جاتا ہے اور اس کے جو جوڑ ہیں وہ بھی درد کر رہے لگ جاتا ہے کبھی بھٹنے کے جوڑ کبھی کلائیوں کے جوڑ اور کبھی کسی بھی باڈی کی پوری وہ پین رہنے لگ جاتا ہے تو آج ہم بات اس پہ کریں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات کیا کیا ہیں اس کے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور سپیشلی نیچرل میڈیسن میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے تم بات کرتے ہیں اس کی causes کیا ہیں یہ کیوں پھیلتا ہے اور کیسے پھیلتا ہے سب سے جو main اس کی cause ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بار بار چونکہ یہ age نہیں ہوتی ہے اس میں sexual hormones جو ہیں وہ develop ہو رہے ہوتے ہیں تو sexual stimulation اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے بار بار اس کا جن سے خیالات کی طرف رغبت رہتی ہے تو وہ اس کے بعد پھر وہ آج کل جس طرح کی unlimited access نوجوانوں کے پاس sexual material کی بھی فوش material کی بھی تو بار بار اس طرح کی ویڈیوز اس طرح کی نوولز اس طرح کی سٹوریز اور اس طرح کی موویز جو ہے اور اس طرح کی گپ شپ اور اس طرح کی کمپنی میں رہتے ہیں جو ہر وقت جنسی مسائل کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں یا جنسی معاملات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں جس کے وجہ سے ہر وقت ان کا ذہن جو ہے وہ sexual activities کی طرف راقب رہتا ہے اور وہاں سے یہ stimulation ہونے کی وجہ سے بار بار یہ ڈسچار جانا شروع ہو جاتا ہے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فیکٹر ہیں اس کو بھی ہم بات کر لیتے ہیں ایک بندے کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں اس activity میں مقتلہ ہو چکا ہوں اور یہ میرے ساتھ مسئلہ ہونے جا رہا ہے اور یا میں جلیان کا مریض ہو گیا اور یا سپرماٹوریا جو ہے وہ میرا بڑھ رہا ہے اس کے جنسی غدود ہے اس کا اندر ہلکہ ہلکہ درد رہنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو چکر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جو skin ہے وہ soft اور warm ہو سکتی ہے کہ مطلب وہ بلکل daily skin ہو جائے اور اس کے علاوہ وہ گرم رہنے لگ جائے اس کے ہاتھ پاؤں کی تلیوں میں جلن ہو اس کو پیاس بہت زیادہ لگے اس کو نید کم آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کمر میں درد رہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو پسینہ اور سردی جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے رات کے ٹائم پہ کہ وہ گھبرات سے اٹھ پیٹھتا ہے اس کو اتنا پسینہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی heart beat جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے بھوک اس کی بہت کم ہو جاتی ہے کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا اور جو عام دوسرے لوگ جس چیز سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے وہ لوگوں بیٹھنا پسند نہیں کرتا وہ اکیلہ اکیلہ سائیڈ پہ رہتا ہے اور زیادہ بات بھی نہیں کرتا خاموش طبیعت سے ہو جاتا ہے تو یہ مریض کی علامات ہوتی ہیں اور عموماً اگر جب اس کے کپڑے آپ دیکھیں گے یا وہ دھونے کے لئے اتارتا ہے یا اتارتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لیسدار مادہ لگا وہ نظر آئے گا تو اس سے پتا چلے گا کہ یہ مریض جو ہے یہ جریان میں مبتلا ہو چکا ہے اب اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے جب اس پہ بات کرتے ہیں بچہ ایسے جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کی جو وہ کمپنی ہے وہ چینج کرنی پڑے گی اگر وہ کسی ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں ایسے فیسبوک گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں ویڈس اپ گروپس جوائن کیے ہوئے ہیں یا اور کسی سوشل میڈیا پر اس طرح کی گروپس کے اندر ہیں جہاں کانٹینویس جو ہے ان کو وہ فوش مٹیریل ملتا رہتا ہے تو ان سے ذرا لیت بھی اختیار کرنے پڑے گی اور اس کے بعد اگر وہ زیادہ تر تنہائی پسند آیا ہیں اکیلے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کسی کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں یا کسی ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ جہاں سے وہ بار بار ان کو مٹیریل آتا رہتا ہے تو وہ اپنی سوشل میڈیا سیٹ کے سکرین ٹائم کم کریں فیسبوک کے استعمال کم کریں یوٹیوب کے استعمال کم کریں بلکہ اس کے بجائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں آؤٹنگ پر جائیں اور ایسے جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر زیادہ وقت بھی جارے ہیں پارک میں، سکول میں، کالج میں انویسٹری میں یا فیملی گیزرنگز میں وہ زیادہ ٹائم دیں تاکہ ان کی ذہن جو ہے وہ زیادہ سوشل ایکٹیوٹیز کے طرف رہے اور سیکشل ایکٹیوٹی سے ہٹ جائے اس کے بعد اس کے اگلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا میدہ بہتر رکھیں وہ اپنے نظام انہزام کے طرف توجہ دیں اگر ان کا کھانا صحیح حضم نہیں ہوتا ان کو گیس، قبض کے مسائل ہیں تو اس کے اوپر توجہ دیں کیونکہ جن کو میدے کی کمزوری ہوتی ہے ان کے لیے یہ جریان جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر وہ اسابی کمزوری فیل کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹائم سے ٹریٹ پونٹ کروائیں کیونکہ اسابی کمزوری اور جریان کی وجہ سے اسابی کمزوری اور بڑھ جاتے ہیں جس سے ان کے مسائل اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پانی کے استعمال جائے وہ زیادہ رکھیں جو فوڈ لیتے ہیں جو وہ کھانا لیتے ہیں وہ ڈرائی کے بجائے سیمی سالیڈ اور لیکوڈ شیپ میں لائیں مطلب وہ جوسز، فریش جوسز، ملک شیکس اور دلیا وغیرہ اور اس طرح کی پورٹ جو چیزیں ہیں وہ ان کو زیادہ استعمال کریں اس کے علاوہ سموکنگ سے بلکل آوائیڈ کریں اگر وہ سموکنگ کرتے ہیں اور سموکنگ میں رہتے ہیں تو ان کے لئے جریان زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے سموکنگ سے اور الکوہل انٹیک ہے اگر وہ شراب بغیرہ اس قسم کا کوئی اور نشہ بھی کرتے ہیں تو اسے بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اور کھانے میں سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ زیادہ استعمال کریں دودھ کے استعمال کریں اور کھانا دن کے ٹائم صبح ناشتے میں بھی اور لانچ میں بھی اچھا کھانا کھائیں لیکن ڈینر میں یا تو کھانا بلکل ختم کر دیں یا بلکل کام کھائیں اور اس کے علاوہ اگر وہ زیادہ تر کڑائیاں اور زیادہ تر جو یہ ٹکے وغیرہ اور اس طرح کے جو گوشت کی سبزیاں گوشت کے سالن ہیں یا جو کڑائیاں وغیرہ جو بھنی ہوئی چیزیں ہیں ان کی وجہ اگر وہ سبزیوں کی طرف اور دالوں کی طرف اور اس کے علاوہ وہ جو بغیر مرچ مثالے کے یا کم مرچ مثالے کے کھانے اگر ان کی طرف توجہ دیں گے تو اسے بھی ان کا یہ مرض کنٹرول ہو سکتا ہے تو آخر میں میں سب مریضوں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ اب کبھی بھی کسی بھی علامت کو فیس کر رہے ہوں کسی اماری میں ہو تو اپنے قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کو جاگے بتائیں تاکہ آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کیا جا سکے اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور مرض کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں تو اپنے کمنٹ میں ضرور لکھئے گا ہم آپ کو ضرور اس کا رپلائے دیں گے اور نیکس ویڈیو ہم اسی ٹاپک کو بنائیں گے شکریہ